موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قضی ناظرین ایک کل ایپی ڈی ایم کا لہور جلسہ ہونے جا رہا ہے منارے پاکستان میں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ڈی ای سی جس کو کہتے ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے منہ کر دیا ہے اجازت نہیں دی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کو کہ وہ منارے پاکستان پہ جلسہ کریں کیونکہ threat alerts بہت سیریس قسم کے ہیں نمبر وان نمبر ٹو نیکٹا threat alerts بھی ہیں اور چند ہی روز قبل لہور سے کچھ دہشتگرد بھی پکڑے گئے ہیں جن سے یہ information ہوئی ہے کہ ایک بڑے دہشتگردی کا حملے کی یہاں پر expected ہے سو اس لیے حکومت ان کو اجازت نہیں دے رہی لیکن opposition بزد ہے کہ وہ یہاں پر کل جلسہ کریں گے ہر حالت میں ہوگا پاکستان people's party اور پی ڈی ایم پاکستان مسلم league known یہ سارے specifically کل کے جلسے کو بہت focus کر رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ لہور کے جلسے سے کیا expectation ہے کیا لہور کا مارکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان people's party کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جس کا لہور ہوتا ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے اور پاکستان مسلم league known کی جو مریم نواز صاحبہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ لہور گرچے کا تو پورے پاکستان کو پتا چلے گا مریم نواز کے لیے ایک چیز بڑی خوش آئند ہے اس وقت کہ کل ہم نے دیکھا اور آج بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز ایک پیج پر نظر آئے سو ارلیر جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں اور پاکستان people's party شاید ریزگنیشنز نہ دے یہ اب ہمیں تھوڑی سی چیزیں پسے پشت ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ سارے ایک پیج پر ہیں ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں لیکن فردوس آشک آمان کہہ رہی ہیں کہ درباری ہواری اور پٹواری اکٹھے ہو رہی ہیں اس تمام طرح صورتحال میں پی ڈی ایم کس حد تک کامیاب ہوگی اور حکومت کس طرح ان کو روک سکے گی یا نہیں روکے گی اور اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا ہوگا اور دو آج پرائیم نیسر منات خان نے کہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر ایک سو دو سے اکاسی روپے چینی کی قیمت آگئی ہے جو ایک بہت بڑی سکسیسور اور اپنی ٹیم کی تعریف بھی یہ کیا ہے اس کے اوپر اس تمام طرح صورتحال میں بات کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں مجھا جوائن کیا ہے آج پین سفتہ نے رکن قومی اسمبلی ہے فاقی پالیمانی سے اکری ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور علی گوھر بلوچ رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان مسلم ملی نون کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ناظرین ان دونوں سے بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین میرے ساتھ ہیں علی گوھر بلوچ اور تاشفین سفتر صاحبہ thank you very much very grateful for your time علی صاحب let me start with you مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بازابتہ استیفے نہیں مانگے ملانہ فضل رحمان کہہ رہی ہے اکتیس دسمبر تک استیفہ پارٹی لیڈران کو جمع کر آ دیں بلاول بھڑو زداری کہہ رہی ہے کہ سی سی کی میٹنگ تک استیفوں پر بات نہ کریں شاہد خاکان عباس صاحبہ کہہ رہے ہیں کوئی جماعت بھی فوراں استیفہ نہیں دینا چاہتی اور آٹھ طریقہ مریم نواز نے کہا تھا کہ آر یا پار ہوگا اب سمجھا تو دیں اب ہونے کیا جا رہا ہے استیفے آپ لوگ دیں گے نہیں دیں گے کس طرح آگے چلیں گے شکریہ منصور دیکھیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر سب سے پہلے تو یہ باتیں ہوتی تھیں کہ یہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ پر اکٹھی بھی نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی باتیں ہوتی رہیں کہ شریف فیملی کے اندر آپس میں اختلافات ہیں اور یہ الگ لگ ہونے جا رہے ہیں ان کے شدید اختلافات ہیں پچھلے تیس سالوں سے یہ قصہ سن رہے تھے جب سے پی ڈی ایم بنی اور پوری اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر کٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تحریک نہیں چلائیں گے یہ مطلب ہے کہ ان کے پی پلیٹ پائٹیم بیانیہ میں فرق ہے ایک ہر بات کی نفی ہوئی اور ہر بات ثابت ہوئی کہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے کہا وہ جو مقتون درست ثابت ہوا اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت وہ ایک پیٹ پر بھی ہیں ان کا بیانیہ بھی ایک ہے جہاں تک آپ نے استیفوں کی بات کی تو مریم نواز صاحبہ کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے ہماری لیڈرشپ نے اپنے میمبران اسمبلی سے استیفے بقاعدہ طور پر نہیں مانگے لیکن پھر بھی لوگوں نے جو ہے وہ استیفوں کے امبار لگا دیے ہیں لیکن جس تن وہ ڈیڑھ دے گی کہ فنان ڈیڑھ تک آپ پارٹی قیادت کو جو ہے وہ استیفے جمع کروائیں تو تمام ارکان اسمبلی چاہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہے چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہے وہ استیفے اپنی لیڈرشپ تک پہنچا دیں گے نہ صرف نون لیڈ بلکہ پی ٹی ایم میں بیٹھی ہوئی تمام جباتے جو کہ جس میں کے پیپت پارٹی ہے جس میں اے ایم پی ہے جس میں جیڑھ ہائی ہے جباتے وہ ہمارے مطلب ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے یہ آپ پی ٹی ایم پی کیادر میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے وہ استیفے جو ہے وہ بقاعدہ اسمبلی کے فلور تک کا پہنچا دیں گے ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے اچھا میں تھوڑا سا بات کو آگے تاشفین ستر آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جب ہماری لیڈرشپ ہمیں کہے گی ہم ریزگنیشنز دے دیں گے حکومت کا یہ خیال ہے کہ ریزائیم ایک آج فیڈر مینیسٹر فور حبابازی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ریزائیم نہیں کرے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون نہیں اس طرف آ رہا سو اور آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی رواپت بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پی ڈی ایم کی موفمنٹ ہے اور جو کل کا جنسہ ہے and going forward جو آگے ہوگا یہ سارا حکومت comfortable رہے گی جی اس چیز میں جی بسم اللہ الرحمنہیم thank you so much منصور for inviting me in the show دیکھیں میں آپ کی discussion سن رہی ہوں اور مجھے بڑا interesting لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے منصور ان کی اندر کی جو بھی کشمکش ہے جو بھی استلافات ہیں سٹیفوں کی بات ہے یا کوئی بات ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو remind کرا دوں جی کہ یہ تو کئی سال پہلے ہمارے پی ایم نے بتا دیا تھا prediction کر دی تھی کہ یہ سب ایک ہی پیج پر ہوں گے اور یہ سب ایک ہی پیج پر آج ہے اور آج ہمیں نظر آ رہے ہیں میرے بھائی نے یہ کہا کہ جی ہماری ہر بات ہم نے جو کی تو اس کی نفی کی گئی اور جو ایسے ہم نے کہا وہ ہوا آپ تو دیکھیں ہم ہیں ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ آپ ایک پیج پر نہیں ہیں آپ سارے ایک ہی پیج پر ہیں اور یہ ہم نے بڑی پہلے predict کر دیا تھا کہ آپ اکٹھے ہوں گے لیکن the point is کہ یہ کس بات پہ ایک پیج پر ہیں ہمیں دیکھیں ہمیں ادھر ادھر کی باتوں پہ discussion کی بجائے پوائنٹ پہ آنا چاہیے کہ کس بات پہ ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ یہ نہ اسٹیفوں پہ ہیں نہ اپنی سیاست پہ ہیں سب کے ایجنڈے الگ الگ ہیں سب کی سیاسی پارٹیز الگ الگ ہیں ان کا جو platform ہے وہ basically تو ہے کہ united platform بنتا ہی نہیں ہے کسی صورت لیکن بہرحال اس لیے بنتا ہے کہ ایک پوائنٹ ایک ایجنڈہ ان کا اکٹھا ہے corruption بچاؤ اپنا پیسہ بچاؤ جو loot خصوط اپنی کی گئی ہے اس کو بچاؤ اور اداروں کو کمزور کرو اس بات پہ یہ ایک پیج پہ ہے اور یہ ایک پیج پہ رہیں گے جب تک کہ یہ اپنے اپنے پورا زور لگائیں گے جی کہ یہ ہمیں کسی طرح ساری چیز سے چھٹکارہ مل جائے اور یہ جو بات ہوتی ہے نا جی یہ جو کرتے ہیں روز کہ جی این آر او این آر او ہم نے نہیں مانگا اور ہم نے نہیں کیا اور ہمیں اب دے رہے ہیں اب نہیں دے رہے یہ بھی شور آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں تو یہ یہ تو سارے بات کرتے ہیں جی این آر او این آر او لیکن کیا این آر او یہ کوئی ایسا این آر او نہیں ہے جو جب بنظیر کا یا اس کا یا مشرف کی بات ہوئی تھی ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے پرابلم یہ ہے کہ جو ان ساری پارٹیز نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز کیے ہوئے تھے نا جی کہ جی یہ کیس ہمارے تو تم چھپ کر جاؤ تمہاری باری آئی تو ہم چھپ کر جائیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسز کھولو ان کی تحقیق کرو اور اداروں کو مضبوط کرو اور اس بات کے اوپر ہم کسی کی کرپشن نہیں چھپائیں دیں گے اور ہم کوئی اینا رو نہیں دیں گے یہ ہی ساری بات ہے جس کی درد ہے جس کی تکلیف ہے جس کی چیخیں اور کوئی بات نہیں ہے اور ہم اس بات پر جی بلکل آپ کو پوائٹ آگئے علیہ السلام مجھے ایک چیز بتائیں اس طرح بھی تاشفین کہہ رہی ہیں یہ جس طرح پرائی مران خان کہہ رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز پر اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی بات کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ لوگ اپنے جو کیسز ہیں ان کے اوپر ہم سے ڈسکشن نہ کریں اس کے اوپر ہماری ڈسکشن نہیں ہوگی اور یہی شاید وہ اینا رو کی ٹرمنالوجی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ اینا رو مانگ رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ منصور میں نے محترمہ کی بات سنی گزارے یہ ہے کہ اینا رو ہم نہیں مانگ رہے اینا رو نیادی صاحب مانگ رہے ہیں اور مریم صاحبہ نے اس کی وظاہت کی ہے اور پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ نے کی ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے آپ اینا رو مانگ رہے ہیں کہ خدا رہا جلسے نہ کریں ان جلسوں سے ان کے پاؤں تک تھرا رہے ہیں اور اور دل تک تک کر رہا ہے اور ان کو اپنی حکومت اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ چلی بھی جائے گا اور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے گزاری یہ ہے کہ اداروں کی تباہی انہوں نے کی رات کے بارہ مجھے آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے دھاندلی کے ذریعے حکومتے قائم کی آپ عوام کا ممنٹ چُرا کر آئے آپ کہتے تھے کہ آپ کی لیڈرشپ کہتی تھی عمران نیادی صاحب کے جناب ہم لوٹوں کو نہیں لیں گے آپ دیکھ لیں کہ پورے سوپے کا کوئی ایسا لوٹا جو گھر بیٹھا ہو وہ گھر نہیں بیٹھا وہ ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے اور ان کی کابینہ میں بیٹھا ہے اگر آپ کو ایک بھی لوٹا باہر نظر آئے تو مجھے دکھا لیں ان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے وہ ایک لوٹوں کی حکومت ہے اور یہ این آر او کی بات کردیں ہاں انہوں نے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا کیونکہ یہ ووٹ چُرا کر آئے ہیں سب سے پہلے این آر او عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان کو دیا اور اس پر صرف موٹیکس کا کیس بنایا آج تک کوئی ڈیپ کا ادارہ اس کے اس کو علیمہ خان کو پوچھنے تک نہیں گیا پھر آپ نے عمر کیانی کو این آر او دیا جنہوں نے اربو روپے چُرائے اور عجویات کے ریٹ جو ہے وہ اس وقت اسمان پر بادے کر رہے ہیں پھر آپ نے این آر او کھربو روپے جو ہے بی آر ٹی پشاور میں جو آپ نے گھبلہ دیا اور آج تک اس کیس کو سٹی آر او کے پیچھے چھپے ہوئے یہ این آر او آپ نے اپنے آپ کو دیا پھر آپ نے این آر او سنانی ٹیس سے آپ نے اربو روپے کھائے ہیں گندم چوری میں آپ نے آٹا چوری میں کھائے ہیں چینی چوری میں آپ نے اربو روپے کمایا ہے آپ بتائیں جن جن وزرہ نے پیسے کمائے اربو روپے کھائے ان کے اوپر کوئی نیب کا کیس بنا حدہ کے خسر و بختیار جیسے لوگوں کو دیڑھ لیں کہ جسٹ انٹا پور فوریو چین کیا گیا آج آپ کس آپ کو آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ صرف نیب نیادی گٹ جوڑ کے ذریعے صرف اربو روپے ہے روزانہ کے آپ کمارے اور آپ نے سب سے بڑی بجائد ہے اور جسٹا دیکھیں میری بار مکمل ہونے لے اربو روپے کمارے ہیں اور اور آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آپ کے ایک آنٹ پونٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی آپ کے لیوانٹ لینے والا نہیں ہے آپ کس طرح موقع لے جا رہے ہیں آج آپ کا پوائنٹ آ گیا پاکا پوائنٹ آ گیا ایک ہم چھوٹی سی بریک لے اور ایک بہت بڑا چار شیٹ علی گوھر کی طرف سے آئی ہے اس پر ہم جواب لیں گے تاشمین صدر صاحبہ سے Along with that حکومت کی طرف سے کون سے ایسے بھوز رہا ہے یہ ریڈر شپ ہے جو اپوزیشن کے ساتھ رابطوں پر ہے اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریٹ کے بعد میرے ساتھ رہیے تاشمین آپ کی طرف ایک تو I would really want if you want to respond to Ali Gohar's charges جو انہوں نے لگائے ہیں ایک نمبر ٹو لیڈرشپ کی طرف سے کون سے بھوزرہ آپ لوگ کیونکہ پیڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بالکل رابطے کیے جا رہے ہیں تو یہ رابطے آپ کو کیا لگتے ہیں کس حد تک اور کن terms and conditions پر رابطے کیے جا رہے ہیں کیا رابطوں کا کوئی result expected ہے یا رابطے ابھی تک opposition کی طرف سے کلیم ہے حکومت کی طرف سے کوئی کلیم نہیں ہے ایسا کیا کہیں گی اس کے اوپر جی دیکھیں میں ابھی میں نے بڑی لمبی تقریر سنی اپنے بھائی کی اب یہ تو وہی باتیں ہو گئیں کہ جی issue کوئی ہے تو ہم ان کو وہ بات کریں یہ بات کریں لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے وزراء کا اور اپنے لوگوں کا خود اعتصاب کر رہی ہے ان کے اوپر کیسز چھلا رہی ہے ان کو اپنے عوضوں سے ہٹا رہی ہے اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ان کی حکومتوں میں جتنے سال انہوں نے ہمارے ملکوں پہ حکومت کیے ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی اپنا اعتصاب خود کرنے کی بات کیوں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط چاہتے اگر نیب ایک ایسا ادار دیکھیں ہم نے تو کوئی کیس نہیں کیا کسی پہ انہوں نے ایک دوسرے پہ کیس کی ہے جو یہ چھپ کر جاتے تھے کہ جی نہیں جی آپ کی باری آپ نپٹا لیں ہماری باری ہم نپٹا لیں ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ کیس ہے تو وہ بھی نیب کھول لے اور ان پہ ہیں تو وہ بھی کھول لیں اب اس بات پہ انہیں پرونے پروبلم ہے مجھے نہیں سمجھاتی کیس بات کی دوسرا میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ جی مریم کہہ رہی ہے یہ کر دو تو مریم کہہ رہی ہے وہ کر دو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر تو مریم میند کر کے آئی ہوتی ہیں اس لیول تک تو انہیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا کہ وہ جو بات کر رہی ہیں وہ کیا ہے اگر موروسی سیاست کے تھرو ان کو اس طرح سے چارج دے دینا تو وہ ایسی بے وکوفی کی باتیں ہی کریں گی پھر دیکھیں مریم کی کریڈیبلیٹی مریم کی بات کی کریڈیبلیٹی کی آپ اگر بات کرتے تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں جب انٹرنیشنلی آپ تو یہ الفاظ اور یہ جملے گونج رہے ہیں میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں پھر پروپرٹیاں نکلتی ہیں کوئن آف کیلیری فانٹ کہتے ہیں ان کو جی اس میں خیر اس کے بعد چھوڑ دیں انہوں نے جو کہتے ہیں ہمارے تو یہ فلیٹس نہیں ہمارے تو اپارٹمنٹس نہیں انہی اپارٹمنٹس میں یہاں سے بیماری کا بانہ بنا کے بھاگ کے وہی رہ رہے ہیں کس کس بات پہ یقین کریں ہم کون سی بات پہ یقین کریں ان کی آپ یہ بتا دیں دیکھیں یہ تو عجیب و غریب بات ہے نا اب اگر آپ یہ کہتے ہیں جی رابطے ہو رہے ہیں تو رابطے منصور میرے بھائی اگر ایسی سیچویشن ہو ملک میں کہ عوام کو بچانا مقصود ہو تو کیا جمہوریت میں سیاست میں رستے بند کیے جاتے کبھی نہیں کیے جاتے لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی بے وکوفی کر رہا ہے بتمیزی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اگر اس پہ تھان ہی لیے تم نے تو تھوڑے دن باد کر لینا اس وقت کرونا کی سیچویشن ہے کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا سمجھ جاؤ عوام کے اوپر سیاست نہ کرو عوام کی لاشوں پہ سیاست نہ کرو اگر تمہیں اتنی سیاست کرنی ہے تو خدا کب آستا ہے جو تم لوگ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہو کو کرونا ہوا اپنی بہین کی منگنی بھی وہ اٹینڈ نہیں کر سکے ہمیں تو سب کا خیال ہے کیونکہ آپ نے یہ جب سے کرنا ہی ہے تو یہ سیچویشن تھوڑی سی ٹل جانے دیں اس کے بعد یہ آپ اپنا ہنگامہ لگا لیجئے گا اور اس پہ پوچھش کر لیجئے گا آپ اپنی لیکن یہ بات جو ہے اگر کوئی کسی نے کی بھی ہے تو ان کو نرو دینے کی نہیں کی میں بڑا کلیرلی بتا دوں اگر کسی نے کی ہے تو یہ ہی کہا ہوگا دو تین چیزیں ہیں ذرا کٹھی ہوئی ہیں مجھے اس کا ذرا آپ نے شوٹلی جواب دینا ہے کیونکہ میں تھوڑا آگے بھی جانا جاؤں گا ایک تو تھریٹ الیرٹس آئے ہیں نیکٹا کی طرف سے بلکل تھریٹ الیرٹ ہے جو دی آئی سی کے جو ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کی طرف سے تھریٹ الیرٹ ہے اور along with it آپ کا کیا خیال ہے حکومت وزیر اعظم اس طرح ریزائن نہیں کریں گے ادارے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگ کس طرح کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں گزارے یہ ہے جو تھریٹ الیرٹس ہیں جب عمران خان کنٹینر پر کھڑے ہو کر ہر چوک پر جلسہ کیا کرتا تھا تو کیا اس وقت تھریٹ الیرٹ نہیں تھے آپ کو پتہ ہے کہ جو ضربے عزب ہوئی وہ بیانہواز شریف صاحب کے ٹائم میں ہوئی اور اس کے بعد کراچی میں بھی امن ہوا اور ملک میں بھی دہشت گندی کی سزا کافی آتا کنٹرول ہوئی اور کم ہوئی آج یہ تھریٹ الیرٹس کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کیا پاکستان کی عوام کو تھریٹ الیرٹ نہیں ہے دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں ضربے عزب کا بتا رہا تھا اس کے نتیجہ میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں تقریبا نائنٹی پرسنٹ کمی آئے کراچی کا امن بحال ہوا اور آج یہ ہمیں تھریٹ الیرٹس سے ڈراتے ہیں دیکھیں اس وقت سب سے بڑا تھریٹ اس مہنگائی کا ہے اور اس کرپشن کا ہے جو اس نالائے کا حکومت نے برپا پیر رکھا ہے آج چینی کی قیمت سو روپے کے قریب ایک سو سے بھی کروس کی اور اب بھی سو روپے کے قریب ہے آپ دیکھ لیں انہوں نے جو گندم کسانوں سے انہوں نے خریدی تھی چودہ سو روپے میں آج مارکٹ میں وہ پچیس سو روپے مان مل رہی ہے وہ گندم اور آپ انہوں نے جو ہے وہ واحد کے ممالک سے گندم منگوائی اور وہ ناقص گندم ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ لوگ کھا سکے وہ گندم مہنگے داموں منگوائی ہے اور پاکستان کے کسانوں سے انہوں نے سستی خریدی چینی پر انہوں نے ڈھاکا ڈالا آج مہنگائی کی یہ روزگار دینے کی بات کرتے تھے آپ کو پتہ انہوں نے سٹیل مل کے لوگوں کو بے روزگار کی اور پاکستان میں ایک کروڑ کی قریب جب سے یہ لوگ آئے وہ بے روزگاری اور مہنگائی کے نیچے ساتھ مجھے یہ پوائنٹ تاشفین کے پاس لے کر جانے دیجئے گا تاشفین ہم لوگ جو ٹاپک ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مینز حکومت اور انہی گوہر بلوچ مینز اپوزیشن آپ لوگ کیا اکٹھے ایک پاڑیمانی نظام میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اپیرنگلی چیزیں اس طرف نہیں جا رہی کل بلاول اور مریم کی ہم نے جب بات سنی انہوں نے کہا کہ اب ٹائم گزر گیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کا سو کیا واقعی چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ اب آپ لوگ کی ڈسکشن فردر نہیں ہو سکتی دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم تو ہر دفعہ یہ کہتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک پارلیمانی طریقے کے ساتھ حکومت چلائیں ڈسکشن کریں اپنے اگریوینسز جو بھی ہیں وہاں پہ وہ بیان کریں اور ایک طریقہ کار اس کا صحیح والا اختیار کریں لیکن اگر یہ ان کی چوائس نہیں ہے یا انہیں یہ لگتا ہے کہ صحیح طریقہ اختیار کرنے کے اس سے شاید یہ مزید پھرس جائیں گے یا ان کے گھرہ تنگ ہو جائے گا کیونکہ جو انسان نے کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے یہ کیا ہے اور مجھے یہ بھگتنا پڑے گا اگر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ انتہائی بے وکوفی کی بات ہے کیونکہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب ہمارا بچاؤ نہیں ہے یا جو ہم نے کیا ہے جو اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا تو پھر یہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے ورنہ کوئی اس طرح کی بات کر نہیں سکتا اپنے ہوش و حواس کے اندر اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چینی بڑھ گئی ہے وہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کس میں آرام سے یہ لوگ یہ باتیں کر لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس حالت میں اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے پھر آپ کہتے ہیں جی یہ باتیں نہ کیا کریں کیسے نہ کیا کریں جی سیاکو سباک کے بغیر کوئی بات ہوتی ہے دنیا میں جو حشر انہوں نے اس ملک کا کیا تھا ہمیں پتا تھا کہ پہلے دو سال ہمارے بہت سخت ہیں اگر ہم نے اس ملک کو پہلوں پہ کھڑا کرنا ہے تو دو عرب کے خسارے سے بیس تیس عرب کے خسارے پہ انہوں نے ملک کو پہنچا دیا ملک کو ٹیمپریری عوام دے رہے تھے لوگوں کو یہ ٹیمپریری ریلیف دے رہے تھے اپنے ووٹ لینے کے لیے دوبارہ شیم ہوں آپ کا پوائنٹ آگیا ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک سے واپس آتا ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ آگے چلیں چیزوں کو لے کر کہ ریزائن دینے کے بعد لاغ مارچ ہوگا اور اگر اس کے بعد زمنی الیکشنز ہوں گے تو اس میں تو حکومت کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ حکومت دوبارہ اپنی سیٹوں کو ریگین کر جائے اور مضبوط ہو جائے تو اس پر پی ڈی ایم کی کیا حکمت اعملی ہے میرے ساتھ رہے گے گا مجھے ایک چیز بتائیے گا جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اپوزیشن ریزائن کرنے جا رہی ہے لاغ مارچ کرنے جا رہی ہے اور جتنے ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جتنی سیٹوں سے ریزائن ہونے جا رہا ہے یا اگر ہوتا ہے تو ان پر زمنی الیکشنز ہوں گے زمنی الیکشنز میں تو حکومت کے پاس ایج ہوگی کہ وہ اور سٹرانگ ہو جائے تو کیا یہ آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ حکومت مزید سٹرانگ ہو جائے آپ کے الیکشنز ری الیکشنز کے بعد یا کیا وٹ ڈیفرنس ویلٹ میک جی دیکھیں منصور صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمنی الیکشن نہیں ہوگا یہ اسطیفے جو ہیں یہ مولکی تاریخ کے سب سے بڑے اسطیفے ہوگے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہو سکے گا اس کا الیکٹرول کالیج ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہ سینٹ کے الیکشن کس طرح سے کروائیں گے وہ ہی نہیں ہو سکیں گے اتنے بڑے تعداد میں جب اسطیفے آتے ہیں تو وہ معاملہ جنرل الیکشن کی طرف ہی جائے گا اور ویسے بھی یہ نمائنہ حکومت نہیں کٹ پتنیوں کی حکومت ہے اور صرف دیاری لگانے کے لیے آئے آپ یہ بتائیں نا کہ یہ وہی حکومت ہے نا جو کہتی تھی پرائیم میسٹر جو اب سیلیکٹڈ پرائیم میسٹر ہے یہ کہتے تھے کہ شہد رشید صاحب کو تو میں اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا آج ان کو وزیرے داخلہ رکھ لیے آپ نے یہ کہتے تھے پروید لائی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ڈاکو ہے آج اس ڈاکو کے ساتھ بھی گھر میں بیٹھ کر گھپے لگاتے ہیں اس کو بھی حکومت کا حصہ بنایا ہوا ہے گزاری یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوام عوام کے اتنے بڑے انقلاب کے آگے اور ان اسطیفوں کے آگے یہ کٹ پتنیاں ہرگز نہیں ٹھہرے گی یہ نمشتہ دیوار بن چکے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہی اسطیفے آئیں گے یہ حکومت آپ کو ریت کی دیواروں کی طرح جو گرتی ہوئی نظر آئے گی مہنگل صاحب ان کے ساتھ ہے وہ آگئے ان کی تو اپنی پارٹی میں بیٹھے گئے لوگ ہم سے ربطے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں گارنٹی دیں گے اگلی ٹکٹ آپ ہمیں دے دیں گے تو ابھی آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں یہ صرف یہ اداروں کی سپورٹ کے ساتھ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور چند لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ڈکی ہوئی ہے اور ان کو پتا ہے اگر یہ وہ حکومت ہے جب سپرین کورٹ میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے کرونا کے مریضوں کے اوپر کیا خرق کیا تو یہ کہتے ہیں پچھ سلاس روپے گنا پر پیشنٹ اور انہوں نے پچھ سلاس روپے نہیں لگائے سپرین مجھے یہ چیز بتائیے کہ جس طرح ابھی علی گوھر کہہ رہے ہیں کہ جی it's written on the wall وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ بالکل ریت کی دیوار کی طرح حکومت جب آپ لوگ resignation دیں گے حکومت گر جائے گی اور سینٹ کے obviously بیکاوز صوبائی حکومتیں اگر dissolve ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سینٹ کے جو elections ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا challenge ہوگے اس سارے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اتحادی ہیں چاہے وہ ایم کی اہم ہو چاہے وہ کاف لیگ ہو سوائے شیخ رشید کے حکومت کی side میں کوئی ہمیں بولتا نظر نہیں آ رہا کیوں کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں میں منصور میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں دیوانے کا خواب تو وہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ابھی انہوں نے کہا ہم اتنے سطیفے دے دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں کہتی ہوں ہمارا کوئی ممبر ان سے رابطے میں ہے تو ہم اس کا نام بتا دیں اور ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کے کتنے ممبر ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے صبردستی سطیفے مانگ رہے ہیں یہ ہمیں بچا لو خیر وہ ایک اور کہانی ہے میں اس طرح کی باتوں پر بحث کرتی نہیں ہوں کہ جی مطلب کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا بچانے کے لیے ان کا بیسک وجہ یہ ہے اور جو ہماری عوام ہے وہ بے وکوف نہیں ہے ان کے ہاتھوں بہت بے وکوف بن چکی لیکن اب جتنی اویرنس عمران خان صاحب نے ان کو دے دیئے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے اچھا کونے اور برا کونے اور انڈاوٹی جی یہ حکومت اور اس پرائم منسٹر کے اوپر پاکستان کے کسی فرد کو شبہ نہیں ہے ہاں جو سسٹم یہ بگاڑ کے گئے تھے ان کی بہتری میں جو ٹائم لگ رہا ہے سو لگ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں اگر یہ سٹیفے دینا چاہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں میں آپ شوق سے دیں سٹیفے لیکن آپ دیکھیں اگر یہ زمنی الیکشن کی طرف بھی جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ زمنی الیکشن میں ہمارا فائدہ ہے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں کیونکہ ملک کی اکانومی تباہ ہوتی ہے پہلے ہی اکانومی کا ستیان آس کیا انہوں نے لیکن انہیں ملک کی اکانومی سے کیا لینا دینا انہیں تو اپنی اکانومیوں کی فکر ہی نہیں چھوڑتی بلکہ ٹھیک ہے ہمیں شوکلی مجھے ذرا جواب دیجئے گا جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں یا جو کوویڈ کی سیچویشن ہے آپ خود کوویڈ سربائیبر ہیں تاشفین خود کوویڈ سربائیبر ہیں میں خود اس وقت کوویڈ کے تھو گزر رہا ہوں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بہت ہی انکالڈ فور سیچویشن پورے ملک کے اندر ہے کیا ان کو بلے کیا جا سکتا ہے یا یہ پتھر پر لکی رہے اب یہ جلسے ہونے اور لاؤں مارچ ہونا دیکھیں منصور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تنرستی دے اور سب لوگوں کو محفوظ رکھے دعا کی جا سکتی ہے لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک ایک انچ سے پاکستان کے ایک ایک بال سے یہ خون کی طرح لوگوں کا اور پاکستان کے خزانوں کا پیسہ نچوڑ کے نکال رہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ کھا رہے میں نے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دی ہے کہ انہوں نے سپریم کورڈ میں بتایا کہ پچیس لاکھ روپے پر مزید ہمارا خرچہ ہے اینڈی ایم کے ذریعے انہوں نے ارکو روپے ایم گوئنگ آؤٹ آف ٹائم جی تاشفین صرف در خدا کے لیے اپنا خیال رکھیں یہ کووڈ بہت بہت تکلیف مرض ہے اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو سیف ڈسٹنس اور اپنا جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ضرور کمپلائے کیجئے thank you very much مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی